اسلام علیکم ایبریون how are you all I hope everyone of you is fine I am here with another video lecture my lecture number is 30 for interpart 1 جس میں ہم لوگ unit number 2 biological molecules کے بارے میں discuss کر رہے ہیں جیسا کہ میں اپنے ہر ویڈیو لیکش میں بتاتی آئی ہوں biological molecules مطلب وہ molecules جو کہ living organism کی bodies کے اندر present ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو biological molecules کا نام دیتے ہیں اب جب یہ molecules جن کے بارے میں ہم study کر رہے ہیں یہ جب لیوئنگ اور گینزم کی باڈیز کے اندر present ہیں تو آبییس لی یہ لیوئنگ اور گینزمز کے لیے بہت زیادہ important molecules ہوتے ہیں کیوں important ہوتے ہیں because life کے لیے جو ڈیفرنٹ processes لیوئنگ اور گینزم کی باڈیز کے اندر carry on ہوں رہے ہیں ان کے اندر یہ molecules Particpect کرتے ہیں لائیف کے پراثیس کو carry on کرنے کے لیے help کرتے ہیں for example in the digestion of food in the energy production انرجی سٹوریج ان سب چیزوں میں یہ بائیلوجیکل مولیکیولز بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور ان کے علاوہ لائف جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے تو دائٹ اس بائی اس طرح کے مولیکیولز جو کہ لیونگ اورگینزم کی باڈیز کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ فنکشنز ڈیفرنٹ رولز پلے کرتے ہیں ان کو ہم لوگ بائیلوجیکل مولیکیولز کا نام دیتے ہیں اپنی پریویس ویڈیو لیکچرز میں اس چپٹر سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو وارٹر کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا اور بتایا تھا کہ وارٹر is so much important for the living organism کہ living organism کے جو لائف ہے اس کے اندر وارٹر کی کیا اہمیت ہے ہر ایک living organism چاہے وہ کسی بھی ہیبیٹیٹ سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ ڈیزٹ ایکو سسٹم ہے چاہے وہ لینڈ پہ فورسٹ ایکو سسٹم ہے یا ایکو سسٹم ہے کسی بھی طرح کے ایکو سسٹم سے تعلق رکھنے والا organism چاہے وہ plant ہے چاہے وہ animal ہے یا micro organism ہے ہر ایک کے لیے water جو ہے بہت زیادہ important ہے کیونکہ water as a solvent act کرتا ہے بہت سارے chemical reactions جو کہ life کو carry on کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ water کی موجودگی میں ہوتے ہیں that is why water plays an important role over here اب جو ہم لوگ next molecules پڑھ رہے ہیں and those are the carbohydrates carbohydrates they are made up of carbon and hydrogen جنہیں ہم لوگ hydrated carbons کا نام دیتے ہیں carbohydrates ہماری bodies کے اندر present ہے abundantly یہ ہماری body کو energy provide کرتے ہیں یہ ہمیں plants سے ملتے ہیں ان کا basic source plant ہے کہ جب plants کے اندر photosynthesis ہوتی ہے تو glucose بنتا ہے glucose is a carbohydrate simplest carbohydrate ہے اس کے بعد اس کو convert کر دیا جاتا ہے ڈیفرنٹ فارمز میں کچھ کاربو ہائیڈریٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ باڈیز کے اندر structurel structures کو بنانے کے لیے important role play کرتے ہیں کچھ کاربو ہائیڈریٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ main source of energy ہوتے ہیں سیل کے لیے تو ہر طرح کے living organism چاہے وہ plants ہیں چاہے animals ہیں چاہے micro organism ہیں ان کے اندر carbohydrates different important roles play کرتے ہیں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں classification of carbohydrates کی کہ کاربو ہائیڈریٹس there are millions of different carbohydrates that are present اور یہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں جن کے در کاربن اور ہائیڈروجن اور اس کے لیے oxygen nitrogen وغیرہ ان کے اندر added up ہوتی ہے اور یہ مختلف structures بناتے ہیں اب یہ جو کاربو ہائیڈریٹس ہیں یہ بہت simple بھی ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ complex بھی ہو سکتے ہیں depend اور depending upon کتنے number of ایٹم جو ان کے اندر موجود ہیں جو ان کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آج کے لیکچر میں سٹیڈی کرنے والے ہیں کہ ہم لوگ کاربو ہائیڈریٹس کو مینلی 3 گروپ میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں اب ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے تو اگر ہم لوگ کاربو ہائیڈریٹ کو دیکھیں کاربو ہائیڈریٹس they are also called as سیکرائیٹس یہ جو ورڈ ہے سیکرائیٹس یہ کاربو ہائیڈریٹس کا second نیم ہے سیکرائیٹس ایک گریک ورڈ ہے ایک گریک ورڈ سیکرون سے نکلا ہے اور سیکرون کا مطلب ہوتا ہے شوگر یہ ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے شوگر اور کاربو ہائیڈریٹس کو بھی ہم لوگ آم زبان میں شوگر کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ جو گلوکوز ہے جو ہماری شوگر ہے جو ہم کامل لائف میں یوز کرتے ہیں that is actually a کاربو ہائیڈریٹ تو کاربو ہائیڈریٹس کو شوگر کا نام دیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کا دوسرا نام ہے سیکرائیٹس جو گریک ورڈ سیکرون سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے شوگر اور اس کاربو ہائیڈریٹس کو ہم لوگ جب سٹیڈی کرنے والے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن تو بیسیکلی ہم لوگ تھری ڈیفرن کٹیگریز میں کاربو ہائیڈریٹس کو ڈیوائیڈ کار سکتے ہیں the first one are monosaccharides the second one are oligosaccharides and the third one are polysaccharides تو اب ہم دیکھتے ہیں کس بیسیس پہ کس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے کاربو ہائیڈریٹس کو ان ڈیوائیڈ کیا گیا اور کس حساب سے ان کا نیم ہے ان سے ریلیٹ کرتا ہے سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں ہماری first category that is monosaccharides کے بارے میں اب اگر ہم لوگ monosaccharides کی بات کرتے ہیں مونو مطلب ہے single اور saccharides مطلب کے کاربو ہائیڈریٹ جو کے سیکرون سے نکلا ہے اگر ہم لوگ monosaccharides کو دیکھیں ان کو simple sugars کا نام بھی دیا گیا یہ بہت simple molecules ہوتے ہیں جس کے اندر بہت ہی کم کاربو ہائیڈریٹ جس کے اندر بہت ہی کم atoms ہوتے ہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو monosaccharides ہیں they are simple molecules یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں simple sugars out of all the carbohydrates جو کے monosaccharide group سے belong کرتے ہیں actually they are very simple sugars جو single molecule پہ consist ہوتے ہیں اگر ہم ان کی پروپرٹیز کو دیکھیں کرتے ہیں that is the monosaccharide that belongs to this group of carbohydrates monosaccharides اس کے علاوہ sugar کو جو ہم لوگ common everyday life میں use کرتے ہیں تو first one it is sweet in taste secondly it is easy as compared to other carbohydrates these monosaccharides they are easily solubal in water یعنی کہ یہ پانی کے اندر باقی carbohydrates کے مقابلے باقی groups of carbohydrates کے مقابلے جو monosaccharides ہیں they can easily dissolve in water easily پانی کے اندر dissolve ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ they cannot be hydrolyzed into simple sugars یعنی کہ اگر ہم لوگ monosaccharides کو break down کر کے مزید ان سے simple sugars یا simple carbohydrates نکال نا چاہیں تو ایسا possible نہیں کیونکہ جیسا کہ یہ سب سے simple most simplest carbohydrates ہیں ان کو ہم لوگ مزید چھوٹے molecules میں break down نہیں کر سکتے اب یہاں پہ آتا ہے cannot be hydrolyzed hydrolyzed کا مطلب ہے کہ water کے molecule کو add کر کے اگر ہم کسی بڑے carbohydrate کو water کا molecule provide کر کے چھوٹے carbohydrate کے molecules میں break down کر دیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں hydrolyzed یعنی کہ water کے addition سے وہ carbo hydrate accept کر 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 ہائیڈریٹ میں break down ہو جاتا ہے لیکن monosaccharide جس گروپ کے بارے میں ہم لوگ study کر رہے ہیں monosaccharide monosaccharide کے اندر ایسا possible نہیں ہے کیونکہ یہ خود سب سیمپل چوگر ہم اس سے مزید چوگر سیمپل چوگر کے اندر break نہیں کر سکتے اگر ان کو سیمپل چوگر سیمپل چوگر کیا گیا تو وہ ایٹمز آف کاربن اور ہائیڈروجن یا باقی کے مولیکیول بنا دیں گے سیمپل مولیکیول جو کہ کاربو ہائیڈریٹ سے بلونگ نہیں کرتے تو یہاں تک ان کی ہوگے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سویٹ ہیں ٹیسٹ میں آگے بریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا اگر ہم ان کی کیمکل پروپرٹی کو دیکھتے ہیں تو کیمکل یا تو یہ پولی ہائیڈروجسی ایلڈی ہائیڈ یا پولی کیٹون گروپ سے بلونگ کرتے ہیں دیپینڈن کے کس طرح کا مولیکیول آپ سٹیڈی کر رہے ہیں so they can be یلڈی 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 جو کاربن ایٹم 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 اندر ایٹم ایٹم ایکسیپ یلڈی ہائیڈروجسیل جتنے بھی اس کے اندر کاربن ایٹم پریزن ایک کو چھوڑ کے باقی تمام کاربن ایٹم کے ساتھ ہائیڈروجسیل گروپ کچھ اس طرح سے اٹیچ ہوتا ہے جو ریمیننگ کاربن ایٹم ہے یا تو وہ یلڈی ہائیڈ گروپ کا پارٹ ہوگا وہ شگر جو کہ یلڈی ہائیڈ جس کے اندر کیٹون گروپ پریزن ہم لوگ کیٹو شگر کا نام دیتے ہیں تو ہم لوگ دیکھیں تو دیکھیں اندر کیس آف ٹو ٹرائوس سکیش بلو اب ہم لوگ ان کے سکیش دیکھیں گے اور ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کو ہم لوگ سمپل فرم میں مینچن کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم لوگ سب سے سمپل موسٹ کاربو ہیڈریٹ کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں الڈی ہیڈ فرم سے اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کیٹونک فرم سے جیسا ہم لوگ جانتے ہیں کہ الڈی ہیڈ گروپ کیا ہے جس کے اندر سی کا ڈبل باند یہاں پہ کوئی بھی آر گروپ ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی گروپ پریزن ہو سکتا ہے اور سی جو لاست سی ہوگا اس کے پر ڈبل باند اور یہاں پہ پریزن ہوتا ہے اس ہوتا ہے ہم لوگ اس کا structure کچھ اس طرح سے draw کر سکتے ہیں like this this is the first carbon the second carbon it consists of hydroxyl group at one side and hydrogen group at the other side جب جو third ہے it consists of CH to OH یا پھر اگر ہم اس کو open form میں لکھیں تو it can be written as like this so یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا triose کا مطلب ہے کہ carbon اس کے اندر یہ monosecruide ہے جس کے اندر 3 carbon atoms present carbon number one carbon number two carbon number three جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے que aldehyde group جو ایک carbon except all the other اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو carbon is directly attached to hydrogen اور oxygen کے ساتھ ڈبل bond بنائے ہے جبکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں carbon is attached to the hydroxyl group یہاں پہ دیکھتے ہیں carbon is attached to the hydroxyl group لیکن جو first carbon is only hydrogen present ہے یہ to aldehyde form ہے یعنی کہ وہ carbohydrate monosecruide نام دیتے ہیں aldehyde group present ہے sugar کیونکہ monosecruide ہے carbo hydrate سے belong کرتا ہے اس کو ڈبل sugar کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں about the keto form یعنی کہ monosecruide جس کے اندر ketonic group present ہوتا ہے یہاں پہ aldehyde group کے آخر جس c یعنی this c اس کے اندر ڈبل bond دونوں سائیڈوں پہ کوئی بھی group اتر تند کا hydrogen item کوئی بھی آخر گروپ اٹیچ ہو سکتا ہے تو اس طرح کا جو sugar ہوگی جس کے اندر ketonic group اٹیچ ہوگا اس کو keto form کہتے ہیں یعنی keto sugar کہتے ہیں example دیکھ لیتے ہیں here the middle carbon atom should have a double bond o اگر دیکھ ہیں example carbon number one carbon number two carbon number three middle carbon double bond o is edge hydrogen hydrogen hydroxyl group hydrogen hydrogen and hydroxyl group same thing here except one carbon atom is carbon carbon atom is hydroxyl group and hydroxyl group attached and one carbon atom is hydrogen directly attached other than hydroxyl group hydroxyl group here attached to it so this keto group which is monosaccharide present we can geto form and this sugar is keto sugar called monosaccharide which is ketone group attached we call keto sugar now we have two examples they are glycerol dehydration glycerol dehydration they are 3 carbohydrates 3 cc carbon number one carbon number two carbon three carbon atoms are attached in both of the examples three carbon atoms are present in each molecule it we call glycerol dehydrate glycerol a hyde cc an d we have seen which we admired the group glycerol dehydration dehydration 3 carbon atoms پریزنٹ تھے اگر ہم لوگ اس کا سٹرکچرل فارمولا دیکھیں تو میں نے ابھی ویڈیو کے میڈل میں سمجھایا اور اگر آپ اس کا مولیکیوری فارمولا دیکھنا جاتے ہیں تو اس کا مولیکیوری فارمولا ہے سی تھری ایج سکس او تھری سی میلرلی جو یہ گروپ ہے جس کے اندر کی ٹون پریزنٹ ہے اس کو ہم لوگ ڈائی ہائیڈروکسی ایسی ٹون کا نام دیتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر دائی ہائیڈروکسی یعنی کہ ہم لوگ ڈائیڈروکسی گروپ سے ہم ساتھ نے یہ اسی ٹون کا گروپ اٹیچ ہے اس کے اندر بھی 3C ہیں یعنی کہ 3 کاربن ایٹمز پریزنٹ ہے اس کا بھی اگر آپ مولیکیوری سٹرکچر دیکھتے ہیں تو 3 کاربن ایٹمز ہیں ہائیڈروڈن کو آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 یہاں پر یہاں پر 1 2 3 4 5 6 6 کاربن ایٹمز ہائیڈروڈن ایٹمز ہیں اور اگر اکسیجن کو دیکھتے ہیں 3 اکسیجن ایٹمز یہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں so this is the examples of the 2 trioses of the monosaccharides اس کے بعد ہم لوگ فردر آگے monosaccharide کے next lecture میں لے کے چلیں گے جس کے اندر ہم لوگ فردر bigger molecules لیکھیں گے جو کہ monosaccharide کے سے بلانگ کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم لوگوں نے monosaccharide کے اندر trioses کا بارے میں understand کیا ہے اس کی examples کو study کیا ہے امید ہے آپ کو یہاں تک لیکچر کی سمجھ آئی ہو اگر یہاں تک کوئی بھی problem ہے تو we can discuss in the comment section till then اللہ حافظ